ٹی وی ون کے نہایت دلچسٹ ڈرامو اور انٹرچینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں یا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میرا رستہ تاکہ چند سپنے آؤ نیدوں سے یاری کر لے اسلام علیکم میڈم میڈم میری بات ہوئی ہے بڑے ساپ سے ان کا حکم ہے اور میری بھی ناکس رائے یہی ہے کہ جو کچھ اس گھر میں ہو چکا ہے آپ کے لیے مناسب یہی ہوگا کہ آپ کو گھر چھوڑ دیں ارے ڈاکٹر صاحب میں کہاں اس سکر میں گھر ڈھونٹی کروں گی کوئی کرنے والی بات کیا کریں نا ارے میڈم گھر ڈھونڈیں آپ کے دھوز ہم کس انکام آئیں گے میڈم باس نے سارا بندوبست کر لیا ہے آپ کی نئی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں چابی میرے ہاتھ میں اور آپ کا منتظر کب آ رہی ہیں آپ بڑے ساپ کا حکم ہے کیا کہہ سکریوں میں جلدی آجائے نئی جنت دیکھو ہمارے پاس اتنا اچھا موقع ہے اتنی اچھی کوچ ہے اتنا بڑا گراؤنڈ ہے اور کسی کے پاس ہرکیا آج کل کے سکول دیکھیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایسے لگتا ہے بچوں کو سزا کے طور پر رکھا ہوا ہے تم لوگ لکھی ہو اتنا بڑا گراؤنڈ ہے تم لوگوں کے پاس بہت اچھا موقع ہے اور کتنے سکول ہیں جن کے پاس کوچ ہے تمہیں سے بتا سکتا ہے کوئی مجھے صرف بارہ لڑکیاں چاہیے ان کو سٹار بنانا میرا کام رکیٹ اتنا اچھا کھیلے اتنے مزی کا کھیلے کوشش تو کرو بار بار موقع نہیں ملتا تم تو پاگل ہو لڑکیاں کوکو کوکلائچ باکی اور یہ سپنجو کھیلتی ہیں اور گڑیوں کی شادی بھی کراتی ہیں لڑکے کرکیٹ کھیلتے ہیں لڑکیاں نہ اچھا بتاؤ کہاں لکھے کہ لڑکیاں کرکیٹ کھیل چکتے ہیں لڑکیاں نہیں کھیل چکتے مگر لڑکیاں نہیں کھیلتی کبھی دیکھا ہے کسی کو دیکھو کوئی کام کسی نہ کسی نے پہلی بار تو کرنا ہوتا ہے تو تم لوگ کھیلو اب وہ بہت ڈانٹیں گے انتے تو سکول سے ہی بار نکال دیں گے ہم کوئی پاگل ہیں یہ نسیم تو پاگل ہیں مائمونڈا ملتی ہے ہم کوئی مائمونڈا چولو سب لے جی نئے گھر کی خوشی میں یہ رس پرا رسگلا نوش فرمائے آئے بڑی میربانی ڈاکٹر صاحب لیکن پھر میری شگر ٹھلانگیں مارے گی ہم ہے نا جی آپ کی شگر کو لگامے کھیچنے کے لیے کس مرض کی دوا ہے ہم آئے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بھی نہ نہ کریں تو آپ کی حسین باتوں سے ہی گھر چل سکتا ہے آپ ہی سے سیکھے آئے نہیں آپ تو سیکھے سے کھائے ہیں وہ سادیا سے خوش ہے نا آئے میں کیا بتاؤ آپ نے تو سرائیہ انجم کے سارے دکھ دور کر دی اور وہ جو ہے نا سنبل توبہ توبہ انہیں اس کے نقرے ہیں اور پھر دن رات ڈر بھاگ جائے گی بھاگ جائے گی میں تو کہتی ہوں یہ ذرا سنبل جائے نا سنبل کو بھی دو ٹھین ٹھیکیں لگا دیں بھٹی گھوڑی کا یہی انجام ہوتے ہیں سید ٹھیک آو آو بچے آو آو آئے دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب اس کا کیا حال ہو گیا ہے وہ سنبل نے اس کو ڈرا ڈرا کے کیا اس کا خشر کر دیا کتنی پی بھی ہو رہی ہے اس کو دو ٹھین ٹھیکیں لگائیں نا تاکہ اس میں جان آئے ہیں چاچی نے بھی اس کا کیا حال کیا ہوگا بچاری کا سوئی لگنے سے ڈر تو ہی لگتا نا ہاں شاہباش بس دو ٹھین ٹھیکیں لگیں گے تاکت والے اور اس کے بعد اتنی تاکت آ جائے گی کہ چاچی کو بھی اٹھا آءں کر بارو گی آو بٹا آو آجو بیٹھو 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 شاہباش ہی لگی باطی نہیں بھت تین ٹھیکے اور اتنی تاکت ہے موسیقی 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 ابھی سے ہمتھا رہی آگے کیا کروں کوئی میری بات کیا سمتا سب میری بات کا مزاگ رہتے ہیں اے کوئی چیمپئن والا ایٹکٹر تھوڑی ہے تم کو ایک سے پہلے آرگی مجھے لڑکا تھا لڑکی ہمت والی ہے پر تو آپ بتائیں میں کیا کروں سب سے پہلے ہے فود کو مضبوط کریں یہ بے وکو لوگوں کا کیا ہے لوگ تو باتیں بھی کریں گے مزاگ دودھائیں گے لیکن ہمت نہیں ہارنے تو میں پتا ہے ان میں اور تم میں کیا فرق تم خواب دیکھتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان بیچاری کو تو پتا بھی نہیں خواب ہوتے کیا اب یہ تم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تمہیں خود کو ان کے جیسا کرنا ہے یا ان کو اپنے جیسا بتاؤ کیا کرنا ہے ان کو اپنے جیسا بنائیں بیمینہ باق اب کل سے ہم پلان بی پہ کام کریں گے تم سرور بنے گی اور تم اس کی کیپٹن ہو یا یہاں پہ جھ بنائیں گے اور ہم سب کھلیں گے اچھا جس دن سے اس کمرے میں سے نکلی ہے کسی کی سنتی نہیں میں کیا کروں جی اچھا کوشش کرتی ہوں اسے منانے کی ہاں سمبھال لوں گی وہ میرے معاوزے کا کیا بنا وہ تو چھوٹی سی گاڑی تھی کب کی بگ گئی آپ تو مجھے بڑی گاڑی دیں گے نا چلے پھر میں انتظار کروں نیلام بے بی کدھر ہو لڑکی ہو سوئی پڑی ہیں دونوں بھی تک ہائے ہائے تب ہی تو بارہ بجے رہتے ہیں ان کی شکلوں پر کم بات اور سنبھل کیسی ہے جاگ گئی ہے وہ ٹھیک ہے اچھا تو پھر اسے جا کے تیار کرا دو نیلامی صاحب آنے والے ہوں گے آنٹی آپ نے کل دیکھا تو تھا اس کا کیا حال ہو گیا تھا آج کیسے جیسا کہا ہے بیسا ہی کرو سمجھتی نہیں ہو لڑکی ہو نیلامی صاحب سے بات چیت کرے گی تو ذرا دل بہل جائے گا ہو سکتا ہے وہ اسے کہیں باہر بھی لے جائے میں خوب سمجھتی ہوں یہ جوانی کی بیماریوں کو بیسے بھی تو یہاں بیٹھ کر رمشاہ کو یاد کرتی رہتی نا جی 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 ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اگل ہم تیرے ساتھ سنیں گے تیری چکین تیار ہے جو یہاں سے وہاں میں ملتا ہے کیا شکریہ لگاؤں گے؟ یہی کہ تم دونوں بھی بابا رانچہ کے ساتھ ملے ہو اور ملے ڈر آتے ہو اے بابا رانچہ کے ساتھ کون نہیں ملاوا؟ تو بھی تو اسے ملاوا تھا جو یہاں سے چلے جائیں گے مگر یاد رکھنا آج رات ہم تمہارے ساتھ سنیں گے یہ کیا ہو رہا ہے بھئی؟ ادھر دکھاؤ کیا لکھا ہے؟ میں ہے سر ہاں تمہیں مضمون لکھا ہے؟ جی سر مائی پین پورا لکھ لیا ہے بھئی شہباش تم تو پڑھنے والے بچے ہیں بھئی بہت اچھا ہے کتنا اچھا لکھا ہے تم نے؟ بھئی شہباش تمہیں انعام ملے گا یہ لو بھی تمہارا انعام اور تم تو اتنے اچھے بچے ہو پھر اس جیل میں کیوں؟ میں صاحب سے بات کروں گا تمہیں تو پڑھنا چاہیے تاکہ تم ایک اچھے شہری بن سکو اچھا آج ہے ڈیوٹی تمہاری؟ جی سر میں بات کروں گا تم ابھی پڑھو ڈیوٹی کرنے والے اور بہت ہیں پڑھو گے نا؟ شہباش بہت اچھا بچے سر کل اس نے مضمون لکھا میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا اچھا؟ حیرت ہے سر مائیکل ایسے لوگوں کی کیا کیا کہانیاں ہوتی ہیں؟ بلکل سر اگر آپ اس کی ڈیوٹی ختم کر کے وہی وقت اسے پڑھائی کے لئے دے دیں تو اس کا بھلا ہو جائے ٹھیک ہے لیکن وہ اس وقت کو اس مقصد کے لئے استعمال کرے گا اس کی گارنٹی آپ دیں گے؟ جی بلکل میں گارنٹی دوں گا سر ٹھیک ہے شکریہ ہمیں چھپ چھپ باتیں سننے والی عادت ہے نا دری بڑا دکھ دیتی ہے کیا کروں رچپن کی عادت ہے میں اور سادھی آپ بھی نا ہی نا ہی چھپ چھپ باتیں سنتے تھے ہم 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 سونے لیا ہوگا پہ تونے کہ نظامی ساب آ رہا ہے پتہ ہے درائیں گی نہیں مجھے کہ اب تیرے خلاف یہ باتیں ہوں گی تیرے ساتھ وہ ہوگا ہے کنگل سن لینی میری پھر بھی سن چو کیوں میں ایسے بھی اب تو میری عمر ڈھرتی جا رہی ہے اور آنٹی کے حساب کتاب کے مطابق چوبیس سال کے بعد تو لڑکی بڑی ہو جاتی ہے چو چو میں کرتی ہوں سوال میں اٹھاتی ہوں انہوں نے تو مجھے نشو پہ ڈال دینا تاکہ میں ان کی گناام بن کے پڑی رہا ہوں ہی پہ نہیں تو تجھے جب یہ سارا کچھ پتہ ہے تو پھر تو کیوں ایسی حرکتیں گرتی ہے کہ لوگ تیرے خلاف اس رہنگے منصوبے بنائیں ہائی کیا بات کر دی باجی سویدہ کیا بچپن میں میری ایسی کوئی حرکتیں تھی اس کی وجہ سے میرے گھر والوں نے مجھے بیشنے کا منصوبہ بنایا تھا نہیں نا تو پھر میرے پاس آپ سب کے لیے گوڈ نیوز ہے مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ میری کل پرینسپل سے میٹنگ ہوئی اور میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ ہم کرکٹ ٹیم تیار کرنا جا رہے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئی ان پیکٹ انہوں نے کہا جو بھی لڑکی کرکٹی میں سیلیکٹ ہوگی اس کو ایکزیمز میں ٹوینٹی مارکس ایکسٹھا دیے جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ فیس بھی ماف ہو جائے ہے نا اچھی خبر ٹریننگ کے دوران ٹیم ایمبر کو لنچ اور آلاؤنس بھی ملے گا اور اگر ٹیم جیت جاتی ہے تو افکورس نام بھی دیا جائے گا اور اگر گھر والوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فیس کم یا ماف ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی خوش ہوں گے یایس تو جو بھی لڑکی کرکٹ ٹیم میں حصہ لینا چاہتی ہے کل گیارہ بجے گراؤن میں پہنچ جائے باقی کی ٹریننگ ہم وہی سے سٹارٹ کریں چلیں موسیقی اب دیکھنا یہ ہے کہ پلان بھی کامیاب ہوتا ہے یا نہیں لیکن مجھے پڑائی کیا کہ ضرور کامیاب ہوتا موسیقی موسیقی دیکھ لو تمہاری خاتر تمہاری بیڈم کا کتنے نخرے برداشت کرنے پڑکتے ہیں ہمیں ابو گاڑی مانگ رہی تو دے دے نا ہاں دے 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 گاڑی موسیقی گاڑی دو کا مصلہ نہیں ہے لیکن وہ تو اس کے آت میں آئے گی آپ کو کیا ملے گا میں نے کیا کرنا ہے گاڑی کا لیکن لیکن پھر بھی خوش تو کاؤ موسیقی موسیقی نظامی صاحب موسیقی 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 کہوں پھر نظامی صاحب آپ ایسا کیجئے کہ مجھے فون دے دیجئے اور ساتھ میں بگ بردر کا نمبر بھی ہمارے رکیب کا نمبر بھانگا جا رہا ہے یہ جو بددماک لوگ ہوتے ہیں یہ محبت محبت کے چکر میں نہیں بڑھتے پتہ ہے مجھے کیونکہ میں بھی بددماگ ہی ہوں ہم تمہاری ہے میڈم سوریہ تمہاری ماننگی وہ تمہیں کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی ایک بات کہوں میں نظامی صاحب آپ سے ہم بلو میرا نب بڑے مردوں سے پالا پڑا ہے لیکن آپ کے جسا بوزدل نہیں دیکھا میں نے لوگ تمہیں فرمایشوں پہ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں اور آپ وہ نہیں دلا سکتے کتنے کا ہوگا یہ فون بڑے کوئی غریب آدمی نکلیں آپ لزامی صاحب نزامی شاہب بات تو سنیں نزامی شاہب نزامی شاہب نزامی شاہب یہ تم لوگ کیا کر رہی ہو یہ چھٹیوں میں نہیں کھول لے تھے گڑیا کر لینے کے لیے ہاں پریکم میں جنسی ہے کیوں کیا ہو گیا آپ بھی کو صحیح نہ کیم کیلئے وہ امی کوئی بھی لڑکی ٹیم میں نہیں آ رہی تھی میڈم نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا لیکن میڈے سے بھی کوئی نہیں بن رہی تھی میم کوچھ نے کہا کہ انسینٹیو لو اور لاؤنج اور فری لنچ پہ آ جائیں گے لڑکیاں نسیم سہرہ پاگل ہو گئی ہو کیا اب اپنی پاکٹ منی سے تم کرکٹ کیمپ لگاؤ گی امی کول کے پاس کوئی ایسا فرنی ہے نا پلیز امی ہم تینوں شوق سے کر رہے ہیں گریہ گرمی بھی تم نے کھیلنا ہی تھا نا یہ بھی ہمارا کھیل ہے پلیز امی تمہارا تو ہے پر ہجاب اور رباب پلیز امی ہم نے پہلے کبھی میں ساشوش کا بیٹس دیکھا پلیز امی اچھا پہ آتیوں اببو کو بلانے گئی ہے اب مار پیٹے گی کیوں ہم نے کچھ اوری کی ہے جو مار پڑے گی چپ یہ کچھ پیسے میں نے بھی جمع کیے تھے سوچا تھا تم لوگ کے لیے کچھ لے لوں گی میکن سائد اسی کام میں آتی یی ہے اببو نہ سننے کام سوچا اتنا مت سوچا کریں جی تھک جائیں گی تم نے کچھ کرنا نہیں ہے اور میں سوچوں گی میں کیا کر سکتا پتہ ہے مجھے کچھ نہیں کر سکتے آنٹی سے ڈرنے کے لابا سویرہ سمجھ دیں پونیش کریں ہم صرف اس بڑے نظام کا چھوٹا سا پورز ہیں اور کچھ نہیں یہ جو دنیا نظر آتی ہے سب سے ہٹ کر ایک پارلل دنیا میں جیسے دارے میں کام کرتا ہوں وہاں اوپر سے لے کے نیچی تک سب کو خوش رکھنا پڑتا ہے اور ان کی خوشی کے چابی میڈم کے ہاتھ میں ایسے کیوں ہوتا ہے ظلفی چون ہماری خوشیوں کی چابیاں دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں سوال کا جواب میرے پاس ہوتا تو یہ دروازے نہ کھوڑ دیتا خوش ہوگی تم خوش نہیں ہوں اچھی شکل ہے جوان ہو پوسٹ اچھی ہے پارٹیوں کے شوقین ہو شوق پورا بھی کر لیتے ہو یہ تمہیں کیا دوک ہے بھلا نظامی صاحب کو کیا دوک ہے ہم تو ہی سوچے آپ کو وہ کیوں ہی آتے رہے میڈم کی باہر باہر منہ کرنے کے باوجود سنبل کا نٹکا ہوا مو دیکھنے کے باوجود پھل بھی آتے ہیں پتہ نہیں پاغل ہیں سارے سیرہ جین سوالوں کے بارنے کے بھی سوچے ان سے پہلے کہ یہ سوال آپ کو کھا جائے اور سنبل کی فکر کنا چھوڑ دیں بہت سوچتا ہے تو آر کس کی فکر کروں میں کیا تکلیف ہے تجھے کیوں باز نہیں آرہی کیا کیا میں نظامی صاحب کو نراز کی ہے اتنی سی تھی تُو جب میرے پاس آئی میں نے پالا تجھے ترس کھا کے کھلایا پلایا تمیز سکھائی پانی کی طرح پیسہ بہایا اور تُو اب جبکہ میں بوڑی ہو رہی ہوں تو تُو میرے ساتھ ایسے کریں گی ایک گاڑی کے لیے ایک گاڑی کے لیے میں منتیں کرتی ہوں نظامی صاحب کی اور تُو ان کو بھگا دیتی آخر ایک ساتھ کیوں کر رہی ہے کیونکہ آنٹی مجھے ہاں نہیں رہنا ہے یہاں نہیں رہنا تو اور کہاں رہنا ہے میرا حسان مان تنبیر تجھے جا کر دبائی میں بیش دیتا نا تو دو سال کے اندر اندر بیماریوں سے مر گئی ہوتی تو میں نے تجھے اپنی اولاد کی طرح پا لیا اور اب اس بڑھاپے میں تُو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے آنٹی سارے ہمارے لڑکیوں کے پیچھے رول دی آنٹی اچھا اب ایسے روئیں گی تو جیرہ سارے ہمار سارے لڑکیوں کا پالتی رہی آنٹی جیرہ آنٹی کے لئے پانی لیا آنٹی اچھا ٹھیک ہے نا ایسے کو نہ روئیں آنٹی جیرہ پانی لیا آنٹی اچھا سہی ہے نا یا پائیے through ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ کلاس ایٹ تو اب ہماری ٹیم کمپلیٹ ہے اب آپ سب کو وام اپ کے لئے گراؤن کے دو دو چکر لگانے ہوں گے میم یہ دیکھیں اتنے گندے جھاڑی ہیں اگر پاؤں میں کانٹے چپ گئے تو انفت ہو جائیں گے اس کے لئے تو ہمیں گراؤن بنانا پڑے گا آپ مالی سے کہیں نا مالی یہ کام نہیں کرے گا یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے سکول سے ہمیں کوئی بھی اس کام کے لئے نہیں ملا ہوا آپ لوگوں نے کرکٹ کھیلنی ہے نا yes تو پھر یہ کام آپ لوگوں کو خود کرنا پڑے ہم کریں گے کریں گے نا yes کبھی سنگت سورج سے گھڑ لے آؤ منظر آنکھوں میں بھر لے میرا رسطہ تاکہ چپ سپنے آؤ نیدوں سے یاری کر لے جب سسکیاں ہو جائیں گو کی ہاتھ اٹھا کر آسما کے کارن دون دون صد ہی پوچھ لے تیر آس کے تارے کر کے جاماں انہیں آسما کو واپس کر دے بے شرمو، ذرا شرم نہیں آتی تمہیں بھر بھر رہے جنار، آپ کو چھوٹا بھائی سمجھ کے پاس کر لے ادھرو میں تمہیں جانتا ہوں اچھی طرح تم جتنے بھولے بن رہے ہو نا اتنے ہو نہیں اور لڑکوں کو بھائی سمجھتے ہو تم دونوں کی گنتی ڈالتاو بڑوں کی جیل میں پھر پتا چلے گا تمہیں معافی دے دیں سرکار آئندہ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی تمہیں نہیں پتا کہ یہ بابے کا خاص لڑکا ہے اگر بابے کو پتا چل گیا تو تم دونوں کی ٹانگیں توڑوا کے کہیں پھکوا دے گا بابت دی یہاں رہو گے تو ایسا نہیں ہوگا نا کرتا ہوں میں تمہارا بندوبست لے جا ان کو تفاہ جا اپنی چکی میں سوجھو جا کے وہاں پہ تم بیٹا ادھر نہیں سو گے تمہارا میں کچھ بندوبست کرتا ہوں بلکہ تم آؤ میرے ساتھ سو ڈرونی بیٹا سب تمہاری بہت تعریف کرتے ہیں ماسٹر صاحب بھی تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے اور تم جلد یہاں سے چلے جاؤ گے آؤ میرے ساتھ میرا بچا سچے سچی بٹا تیرے ماں باپ نے تیرے ساتھ اتنا پیار کیا ہاں ٹھیک ہے تیام ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاں تو پھر میرے سر کی قسم کھا کے کہ کہ تُو آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرے گی کھا میرے سر کی قسم ہاں انٹی ٹھیک ہے نا اور یہ بھی وعدہ کر کہ تُو بھاگنے کی باتیں نہیں کرے گی اور کسی کو ناراض نہیں کرے گی جیسے تُو نے آج نظامی کو کیا ہے ہیلو جی نظامی صاحب آپ نے کمال کیا ہے جی مڑ کے دیکھا بھی نہیں لڑکی آوازیں ہی دیتی رہ گئی لو یہ کیسا مزاک ہوا جی آپ کو پتہ تو ہے اس کا تو اتنا سا دیل ہے آتے ہی اس کو بخاط چاڑ گیا نا کہیں بہت شرم انتگی ہوگی ہے آؤں گا تو سب باتوں غزال بھی ہو جائے گا آپ سنبل سے کہ یہ کافی تو بنایا ہے دیکھے جی اب لڑکی تو ٹھیک ہوگی آپ کو دیکھنے کے بعد اور جب ٹھیک ہوگی تو پھر کافی بنے گی تو بس میں آؤں گا سنبل کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے بزاتا ہوں سنبل کیا قسمت ہے تیری ہے تکہ لگاتی ہے تو وہ تیر بڑ کے لگتا ہے ممزامی صاحب نے وہ غائل ہوئے بیٹھے ابھی آرہے ہیں تیرے لیے کوئی سرپرائز لے کے ابھی آرہے ہیں ہاں ہاں آرہے ہیں آرہے ہیں دیکھ تو ایسے نہ ملی ان کو بیمار لگنا اور بلکل کوئی اور فضول باتیں باتیں نہیں کرنی دیکھ بچے سن میری بات سادیا تو تیری چوتی برابر نہیں ہے وہ تو یہی نیلم اور بیبی بن کے رہ جائے گی سنبل تو صدیوں میں ایک ہی ہوتی ہے نا شکر 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 کیا لائے ہم تمہارے لیے میں کو کیا ہے اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ ہم سوریہ کے خوف سے تمہاری خواہش بھی پوری نہ کر سکی بگ برادر کا نمبر بھی فیڈے اس میں آپ کے صدقے واری نظامی صاحب اسے چلا پہ کیسے ہیں سکھا دوں گا آپ سب سکھا دوں گا تین ٹویم سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہیں ابھی سوریہ یا کسی کو بھی اس بارے میں معلوم ہوں ہونے چاہیے جب تک کب تک جب تک ہم سوریہ کو رازی نہ کر لیں کہ وہ تمہیں ہمیں دے دے ہمیشہ کیلئے ہمیشہ کیلئے ہم败 ہم 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 ہ redemption موسیقی